موسیقی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سید سات قادری انگلش چینل پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ انگلش میں سن رہے ہیں اور اردو چینل پر آپ اسے سن چکے ہیں لیکن آپ میں سے بعض لوگوں نے اسے انگلش میں ریکارڈ کرنے کی درخواست کی تھی تو انشاءاللہ اس پر کام ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے بہرحال ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آباؤ اجداد سے متعلق جو اردو سیرت النبی میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد اس تفصیل سے سیرت النبی کے اول دروس میں موجود نہیں ہیں جن کو میں اب انگلش میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ اردو میں بھی شیئر کروں گا بہرحال ایک واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد میں سے مدر سے متعلق ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آباؤ اجداد عدنان تک تو علماء نے بتحقیق وسوخ کے ساتھ جمع کیے ہیں عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک بالوسوق موجود نہیں ہیں گو کہ ابن حشام وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو آج بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد مدر سے اور مدر کون ہے یہ نظار کے بیٹے ہیں اچھا یہ چار بھائی تھے مدر ربیعہ آیاد اور انمار ان کے والد نظار جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وسیعت کی کہ میرے بیٹوں یہ سرق رنگ کا قبہ اور اس سے متعلقہ چیزیں یہ آیاد کی ہیں جو ان چاروں میں سے ایک بھائی تھا اسی طرح کہا کہ ندوہ مجلس اور اس سے متعلقہ چیزیں انمار ہاں میرے جانے کے بعد اگر ان جائدات کی چیزوں سے متعلق تمہارا کسی بات پر بھی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی تصفیہ کے لیے نجران کے افعاج ارہمی کے پاس چلے جانا اور اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروا لینا اچھا اتفاق یہ ہوا کہ جب تقسیم جائدات کا معاملہ پر شاید تو باہمی اختلاف پیدا ہو گیا اب باپ کی وسیعت کے بطابق وہ نجران روانہ ہو گئے تاکہ افعاج ارہمی سے جا کر اپنے تنازعہ کا فیصلہ کرائے اب راستے میں جا رہے ہیں تو مدر نے ایک جگہ گھاس دیکھی جس کو ایک اونٹ نے چرا تھا لیکن جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا تھا وہ کانا تھا تو اس نے فوراں کہا کہ یہ تو مجھے کوئی کانا اونٹ معلوم ہوتا ہے اچھا ربیعہ نے کہا کہ صرف کانا ہی نہیں ہے لنگڑا بھی ہے یاد نے کہا وہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے انمار نے کہا اور سنو باغا ہوا بھی ہے اچھا اب یہ باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ راستے میں سامنے نے ایک شخص ملا اس نے اونٹ کا کجاوہ جو ہوتا ہے سیڈل وہ سر پہ اٹھایا ہوا تھا اس نے ان سے اپنے اونٹ کے بارے میں دریافت کیا تو مدر نے کہا کیا تیرا اونٹ کانا ہے ایک آنکھ سے اندھا ہے اس نے کہا ہاں ربیعہ نے کہا اچھا لنگڑا بھی ہے اس نے کہا ہاں ایاد نے پوچھا اچھا دم کٹی ہے اس نے کہا ہاں انمار نے کہا کیا بھاگا ہوا بھی اس نے کہا ہاں خدا کیلئے مجھے بتاؤ میرا اونٹ کا ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے تیرے اونٹ کو نہیں دیکھا بددو کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے ایک جانور دیکھا بھی نہ ہو لیکن اس کے متعلق جانتے بھی ہو کہ اندھا بھی ہے لنگڑا بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے بھاگا ہوا بھی ہے اور دم بھی کٹی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں افعا کے باس تم بھی ہمارے ساتھ چلے چلو تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب اس کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن مجھے بتاتے نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں لیکن نشانیاں ساری بتاتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے مدن نے کہا دیکھو بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے میں نے دیکھا کہ گھاس ہے عام طور پر جب جانور گھاتا ہے گھاس تو وہ پوری طور پر کھاتا ہے اس نے جا جاں کھائی ہے ایک طرف کی گھاز کھائی اور ایک طرف کی نہیں کھائی تو معلوم یہ ہوتا ہے ایسے ایک طرف تو نظر آتا ہے اور دوسری طرف نظر نہیں آتا ربیہ نے کہا دیکھو اس کے ایک پاؤں کے نشان تو بالکل واضح تھے دوسرے پاؤں کے نشان ادوئے تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک پاؤں تو ٹھیک ہے اور دوسرے سے لنگڑا ہے ورنہ یہ پوری جمعیت کے ساتھ زمین پر پاؤں رکھتا اور نشان بھی واضح ہوتے تو میں نے یہی سمجھ لیا کہ یہ لنگڑا ہے ایاد نے کہا کہ دیکھو میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیا صحیح سالم ہے تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے ورنہ اس کی مینگنیا ٹوٹی ہوئی ہوتی انمار نے کہا دیکھا میں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ گنجان جھاز پر چرنے کے لیے اس نے مو ڈالا ہے عموان ہوتا کیا ہے کہ اگر جانور اتمنان میں ہو تو وہ اتمنان سے گھاس کھاتا ہے لیکن اسے ادھورہ چھوڑ کر آگے نہیں نکلتا اس کی کھائیوی گھاس میں ادھورہ پن تھا اس لیے میں سمجھا کہ یہ بھاگا ہوا ہے اس لیے اتمنان سے گھاس نہیں چری یہ سن کر جرہمین اونٹ کے مالک کو مالک کو کہا جاؤ اپنا اونٹ تلاش کرو ان کے پاس تمہارا اونٹ نہیں ہے پھر اس نے پوچھا اچھا تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا دیکھو ہم نظار بن ماد کے بیٹے ہیں اور آپس میں ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے جائدات کے معاملے میں تو فیصلہ کرانے کیلئے تمہارے پاس آئے ہیں اس نے کہا بھئی بڑی تاجب کی بات ہے فہمو زکاہ کے مالک تم خود ہو اتنے اور میرے پاس آئے ہو بارال تم آئے ہو تم مہمان ہو بیٹھو میں تمہاری دعوت کرتا ہوں اس نے ان کی دعوت کی آخر میں شراب پیش کی کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو مدر نے کہا کہ بھئی ایسی بہترین شراب عمر بھر کبھی نہیں پی کاش اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ ہوگی ہوتی اب اس کے یہ تو بڑا حیران ہوا یہ جو آدمی تھا آج بنو جرم کا اس نے کہا کہ یہ کیا بات کہی اس نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسی بہترین شراب میں نے عمر بھر کبھی نہیں پی کاش اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ ہوگی ہوتی اچھا ربیہ نے کہا کہ بھئی ایسا لذیذ گوشت آج ترش اس بکری کی پرورش کتی کے دودھ سے نہ کی گئی ہوتی اب وہ اور حقہ بکہ ہو گیا ایاد نے کہا میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا کاش اس کی نسبت غیر باپ کی طرف نہ کی گئی ہوتی انمار نے کہا میں نے آج تک ایسی گفتگو نہیں سنی جو ہمارے مقصد کے لیے مفید ہو اب جنہوں ہی پریشان ہو گیا یہ فیصلہ کروانے آئے ہیں یا مجھے پریشان کرنے آئے ہیں تصویر حیرت بن کے رہ گیا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سج بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ بھئی ایسا آدمی ہے کاش اس کی نسبت غیر باپ کی طرف نہ کی گئی ہوتی تو فرن ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں اس نے بتایا کہ دیکھو میں ایک سردار کی منکوہ تھی اور میری اولاد نہیں ہوتی تھی میں نے مناسب نہ سمجھا کہ لا ولد مر جائے وہ چنانچہ میں نے ایک شخص سے بدفیلی کی جس سے تو پیدا ہو گیا اس نے اپنے نازم مدبخ سے شراب کے بارے میں پوچھا کہ بھئی یہ تو شراب کہاں سے لے کے آیا ہے اس نے بتایا کہ میں نے تیری باپ کی قبر پر انگور کی ایک بیل لگائی تھی اس کے انگوروں سے یہ شراب کشید کی ہے اس نے اپنے چرواہے سے گوشت کے بارے میں دریافت کیا اس نے بتایا کہ بکری نے بچہ جنا اور مر گئی میں نے اس کی پرورش کے لیے کتی کے دودھ کو استعمال کیا جرہمی ان کی زہانت و فتانت دیکھ کر حیران رہ گیا پھر اس نے دعویٰ سنا اور اس کا فیصلہ دیا بارال اس ایک واقع سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے رعوف رحیم نبی کے اجداد کو جمال بھی دیا کمال بھی دیا خسن بھی دی اور خسن سوت بھی دی کہ آواز بھی ایسی کہ سبحان اللہ فہم و فراست بھی دی اور ہر معاملے میں ایک آلہ اور امتیازی معاملہ کیا تو بارال یہ ایسا معاملہ ہے کہ اسے دیکھ کر زمانے کے دانشور پھڑک اٹھتے تھے کہ ایک ایسا آدمی کہ ایک ایسا آدمی جو دنیا کے فیصلے کرتا ہو اس کا فیصلہ کر دیا اس کی زندگی کے تمام معاملات جو پوشیدے تھے وہ اس کے سامنے آیا ہو گئے اس واقعے کو علامہ الماوردی نے اعلام النبوہ کی جلد نمبر دوم صفحہ ون سکسٹی ایٹ ون سکسٹی نائن پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے علاوہ ازی اگر آپ تاریخ تبری کی جلد نمبر دوم اٹھا کے دیکھے نا تو اس میں بھی یہ واقعہ آتا ہے پیجز ون ایٹی نائن ون نائنٹی ہو سکتا ہے پیجز کا تھوڑا بہت فرق ہو کیونکہ تباعت و اشاعت کا فرق ہوتا ہے میرے پاس ایک نسخہ ہو آپ کے پاس ایک نسخہ ہو لیکن بہرحال علماء نے اس واقعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کے زمن میں جمع فرمایا ہے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغِ قَرْوَ صَلُّوا عَلَى النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں